نقاب چک کے بیکھو نقاب چک کے بیکھو یہ محبت حسین چہرے چھو نظر آوے تو پھر ساتھ ہے یہاں عداوت حسین نظر آوے تو دور کر دیو قریب نہ ان دیو کیونکہ کامیابی تا ہوئے گی نجات تا ملے گی یہ اینا عداوت بارے آدھا رخ پلٹے آجائے ہسی ساتھے لوگ وہ بھی ساتھے لوگ کیونکہ ہوں نا انتظار ہے امامِ عالی مقام آن گے امامِ عالی مقام دے انتظار دے سارے چلے گے جنہاں دے کر حضرت امامِ مسلم موجود نہیں وہ بھی چلے گے کہ پتہ لگا کچھ لوگ اجاز میں نوارن گئے جا کے سارے میں استقبال کیتا اور حضرت امامِ عالی مقام آپ دیامت احلن و سہلن مرحبا احلن و سہلن مرحبا اے جو پرہ پرد کے ترکے ہیں اے حسین نہیں ہے کوئی ہور لوگ کا کہتے کون آگا ہو بے فرمایا میرے کاریمان مسلم موجود نے میں جنہاں دے چیرے تو نکاب چھکا سبانہ دا قریب کے جا کے چیرے تو نکاب اٹھایا کہ حسین تھی بجائے عبید اللہ ابن سیحاد عبید اللہ ابن سیحاد نے جنہاں دے چیرے تو نکاب اٹھ گیا بولے تو اٹھ در آکے کون رہوست اندر چلے گے نمان بن مشیر نوکہ دی بنا لیا کہہ لگا نمان کچھ آردہ نہیں اے یزیدی حکومت بھاگی نے انہاں کیا پاگل ہو گیا ہیں چلا ہو گیا ہیں وہ سمجھ رہا کہ یزیدی حکومت بھاگی نے اے بھاگی نہیں اے بھاگی نہیں بھاگی نہیں اے تھی ایمان مارکن سرحان اللہ اے یزید یزید ساڑا خلیفہ نہیں انہاں کیا چاہتا مطلب میں تو بھی پڑکیا ہوئے ہیں انہاں کہاں میں اعلان کرنا میرا اگر کوئی کائنات دے کر اللہ اور اس نے رسول تو بھاگ کوئی خلیفہ ہے تھے حسین سبحان اللہ حق بولیا کہ نہیں بولو بولیا کہاں لگا تیری گردن خوڑا دیتی جائے گی انہاں کب خوشی ہے شکرے مجھاتی ورید کم آگا نا حسین نے غلامہ مچ گیا سبحان اللہ حسین نے غلامہ مچ گیا مہابید اللہ ابن زیاد نے کیا فورا میری گردن انہاں دیتی جائے لیکن جدو انہاں مان بن بشیر نے گل سنی انہاں کہاں میریا چند گلہ سن لے عباد اللہ ابن زیاد پھر یہ گلہ سن لے مدد ہوئے نہ کھویں کہ میں نے دسیاری ساتھ سنے جان دینا پہ ایمان بچانا اے مسلمان دی شان سبحان اللہ مسلمان دی شان چوچیاں پانگا امین صاحب فرما چوچیاں پانگا سویو دیں دے لیو جنہ دی کھوئی ہمارے جاند رکھ لیں یہ او نواز سے دیں جناب و مصطفیٰ قریب نے جنتی جوانہ دستہ دار بنائے انہ دی دنیا دندر بھی حکومت انہ دی آخرت دندر بھی حکومت اے سوئے تیری اکھاتو کفلت دے پردے اٹھانا چاہنا اگر کنے اینا شہزادینا ملقات ہوئے تینا دینا گستا خالا لے جب دینا گفتگون نہ کری جیڑا اینا نو ریج کرے اونا دیر اب ریج ہو جانتا ہے اون جو تیری مرضی کر لے تلوار نو حکم دیتا گیا نمان بن بشیر دی گردن اڑا دیتی اس جنے نے جاندی باری بھی پڑیا انہا لیلہ دوسرے دن اعلان کر دیتا گیا اسے کوفے دی جامعہ مسجد اندر خبردار جس کارچو مسلم دی آواز آئی گھر کھا دیتا جائے گا کوفی دردیں ہمارے ہیں جنچاری اظہار نے بیعت کی تھی ہیں گہ ادھر دے ہمارے ہیں کوئی بندہ کوئی بندہ گولتا ہے کوفے دی بیعت ہوئے تو کوئی بندہ کوئی بندہ گولتا ہے ہاں مدینہ دی بیعت ہوئے تو چوپ کوئی نہیں ہے ہوچی 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 ہوگی عبداللہ نے اعلان کیتا صبح ان تک میرے بارے کر دیتا جائے بنا اسے گھر اٹھا دیتا جائے گا دن گزر گیا بے برواہی نہیں کی دوسرے دن بندے چورے تصدیق کر کے آؤ قادی شریح دے کرنے جس میں دروازہ جا کے کھٹ کھٹ آیا قادی شریح اس میں بھار آئے لیکن میرے امام نے ہاتھ پڑ لیا فماسی حسین دے مند والیاں چھوچ نہیں بولنا سبحان اللہ قادی شریح جو دوبار آئے دروازہ کھولیا حسین اسے کھر ویچ نے مسلم اسے کھر ویچ نے ورنہ کیا ہاں اسے کھر ویچ کٹے پناہ دیتی کہنے گھو ردی پناہ دیتی اللہ کھولے اللہ انہوں پچان مال ہے میں انہوں دے نوکر آجدہ کھارے وہ آقا اپنے نوکر دے کھر ویچ رب فرما تو سنیا نہیں عبداللہ ابن زیاد نے یہاں کیتا سے جس کھار جو آواز آئی اوہ دا کھار دھا دیتا جائے گا فماسی دنیا تے کھار بنائے ہی نہیں ساڑھے کھار جنرد رجب پہلے سنوہ حسین رکھیلے انہیں کھرانوں قادی شریح بڑھا جائے بندہ انہوں پھڑھ کے لے گے جا کے زندر بار دے اندر بیش کیتا گیا تو اعلان نہیں سنے ہیں آپ سنے ہیں عمل کیا نہیں کیتا فرمایا عمل ہو دے تے قرید ہے کہ اپنے قلیفہ دا ہوگا تو میری حکومت نہیں ملتا نہ کہا نہیں تیری حکومت نہیں ملتا اس کائنات اندر اگر حکومت ہے تو حسین تیری گردن اُلا دیتی جائے گی انہیں اکھیک کی قدیر ہزار اوندیوں دے قدمہ دکربان کی انہوں کیا گندہ جا ہوگی لفتہ نہیں ہو فرمادہ جنا دیوارہ آلے رسول نے لفت جائے انہیں گردی لوڑی گی جاگ فقیر جاگ گرد سنا رہے ہوں گندہ دی شادت ہوگی حضرت امام مسلم نے پتہ رکھا امام مسلم نے دیکھیا میری بجانہ بندے دکار سننا ہوگی ہمارے شہزادیوں آجاؤ اسی بھی چاہتے ساڑھی بجانہ کسے دکار دباہ ہوگی نکلا ہو بھو فید بزار نے سارا دن حضرت امام مسلم اپنے بچے انہال پہ پھر دے نے جس گلی جا دے دروازے بند ہوگی کوئی دروازہ کھولنوارہ نہیں کوئی پانی پھرانوارہ نہیں کوئی پچھنوارہ نہیں چالی اظہار بیعت کرنوارے نس کے سارا دن چل دیا پھر دیا گزر گیا مٹی پہرانال بے پہ کے کپڑے آتے دے معصومانے چہرے آتے چہرے گردر الود ہو گئے انتاکہ فرمانے نے ابھی راتہ بھیلا ہو گیا شہزاد نار نے ندان بچے ساتھ ہیں ندان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں کوپے کا پورا شہر ہے مگر بناہ کا کوئی نہیں ایک دیوار نا ٹیک لائی پھر بڑی جی مائی دروازہ کھول کے دوبار دیکھے آتے وہ نیرے میں کچھ سائے نظر آئیں سائے بے کے نا پھر مائی جنہی ہو گیا لگی اللہ حافظ جی کون ہو ایتے کیوں کھڑے ہو حضرت امام مسلم فرما دینے حسین نبی دے ہوا سے آل رسولہ علیدہ خاندانہ حسیندہ مہمیرہ عمیر اللہ دو چھوٹے چھوٹے بچے نے مائی نے سنیا ہو شکری دروازہ کھول کے کہاں لگی میرے اندر تشریف دے ہو میرے کھار تشریف دے ہو دے رہے ہیں کھار تشریف دے ہو اندر کی جاں کے جدو سوگا جا مستر بچھایا خوشیاں بنا لگی فرمایا مائی جی ساڑی خوشی اے وے سانوے سے نرم و نازک مستر کی بجائے مسلہ بچھا دے ہو آل اللہ اسی رات اپنے رب دی عبادت اندر گزار لئیے کہ مائی جی اب آسون نے سوہ دینہ پانی نہیں پیتا دیکھ کر بنا دے ہو مسافر میں مدینے والے وہ لوگ نے جیلے نرم و نازک ہتھا چپلے ہوئے ہیں آج تھی کے لئے انہیں چیزیں نہیں دیکھیں انہیں دے پیر جیلے انہیں چھاڑے پا گئے ہیں انہیں دے ظلفہ دے کر تو گبار پیا ہوئے ہیں فرمایہ مسلم پہ رشان نہ ہو اسی کسی اور دے کار نہیں آئے وہ دے کھا رہے ہو جیلی توڑی خادمہ بچہ دے موت ہوتے گنگی تیری صاف کیتہ کھانا کھلایا بستر دے لکھایا بچے دوگا نو تب اکرہ بار کے سوان لگی نا مائی امی جانتا سوانا ہی جانتا بچے رو لگ بے ماں نے کیا پترا سو جاؤ رو دے کیوں فرمایہ اممہ جی تو ساں بھی بڑا ہی پیار کیتا ہے لیکن ساڑی موبر کا کوئی نہیں پیار کر سکتا آج کھنی ساڑی ماں اندی تے بیگ دی انہیں بچے کس طرح نے مائی نے دراسہ پڑھا دیتا لیکن میرے دوستہ دووے شہزادے ایک دوسرے پھر جتنا مار کے سوان کرتا حضرت امام علی مقام دعویر جدو رات روی عبادت کر رہے ہیں اتی رات دعویر اللہ دروازہ کرتے ہیں دروازہ دروازہ کرتے ہیں اصلا بڑی ماہی او دعویر ناسی بڑی جی ماہی او دعویر بیٹا ابیداللہ بڑی زیادے دربار چھو آیا اور انہوں پتا ہے کہ ابیداللہ نے اران کیتے ہیں جہاں مسلم دی خبر دے ہوئے گا انہوں سونے چاندی انہوں پھر لامات کاروی جدو آیا تھے آو کیونے دیکھے آمم آج کاردہ محول بدلیاں ہویا ہے آج کاردہ اندر کیڑی شہوے ماں سی نا پیار والی سی بڑی خوشی نہ دستی ہے بیٹا ساڈے تھے مقدر جاو پہ ساڈے مقدر جاو پہ کیا ہو کسی کو کہی کی حکومت ملی ہے کسی کو کئی کا خزانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے پنجدن کا گرانہ ملا ہے ملی ہے ملی ہے پہ بیٹے نے جاتا سنیا مسلم ساڈے کارنے بچے ساڈے کارنے وہ بھی خوش ہو گیا انہیں کہا میں جا کے اطلاع دے کے نام پا مانگا پہ ماں خوشی میں خدمت کر کے جنب دا سرکال کا سویرے سویرے نکل گیا جا کے انہیں عبید اللہ ابن زیادہ اطلاع دے دیں جی وقت کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ یار زندہ سے صحبت باقی آئندہ جمعہ دے عدرت امام مصرم دی شہادت اور دو میں بچیا دی شہادت پیش کیتی جائے گی اور اس تو بعد انشاءاللہ واقعہ ایک اربلا خود دے اندر شہادت دا سلسلہ جانی حسانی روی کا دعا کرو اللہ تعالی زندگی دے اندر کسے موڑ دے بھی ساڑھے سینے رو محبت حسین تو خالی نہ اللہ ہر قدر دے حسین دی غلامی دا پڑھا ساڑھے گلیس نسیب فرمائے اللہ تعالی ساڑھے دی دنیا میں در فرمائے جناس سمتہ دادر جانی تیروی کرینا بھی قرآن پاک دیتر اللہ شاہد فرماتے ہیں یا اختصو برحمت ہی مہی شاہد اللہ جنو چند ہے اپنی رحمت نالخاص کرلے سبحان اللہ خاصہ نکل آمہ کے نئی مناسب کرنے مٹھی کی پکا محمد خودہ آنگی یا اختصو برحمت ہی مہی شاہد جنو اللہ چاہے انو خاص کردہ سبحان اللہ بندہ پانا کے ناڈے لبیہ مارے ہو خاص نہیں کردہ جنو وہ آب جائے وہ انو خاص کردہ سبحان اللہ بشمار ہستیاں اللہ نے اپنیاں خاص کی دی ہیں نہیں آجدے دور وچ بھی ہے آجدے دور کے اندر بھی اور آئندہ دور وچ بھی کون بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اندر تعالی نے اپنی خاص پر نیادہ سلسلہ تاکہ عمل جاری رکھنا ہے سبحان اللہ اس واسطے برور بگار آدم نے یہ واضح اعلان کھلا اعلان کیتا ہے جنو چاہے جدو چاہے جس میرے چاہے وہ اپنی رحمت نرباز کر سکتا ہے سبحان اللہ انہوں کو روک نہیں سکتا اوہذا فضل کوئی چھوٹا جا نہیں کہ آج کی تاکر موک گیا ہے پرسو موک گیا ہے جوت موک گیا ہے یا دسامیہ دیکھا کہ موک گیا ہے یا دارہ کروڑا دیکھا کہ موک گیا ہے نہیں اللہ بہت بڑے فضل والے تو یہ نہیں کہا نہیں صرف مختصر ارز کرنے اللہ تعالی جس طرح اپنی رحمت نلخاص کرتا ہے نا کچھ لوکاں یعنی ایک سمجھو کہ کچھ لوکاں دے رحمت کرتا ہے اسے طرح اللہ کچھ لوکاں دے لانت بھی کرتا ہے یہ بھی تو فضل دے بھی شامل ہے کچھ لوکاں دے رحمت کرتا ہے کچھ لوکاں دے لانت بھی کرتا ہے سبک اُن شروع ہو گیا کلاس لگی یا لگی انہا آنا سے اللہ دے روکے موک گول دے روکے سمجھا ہوتی جائے گی بھئی انہا کا لکیری بھی ہو گیا جو بکی طرف ہو گیا تو میں سمجھا کہا بھئی بندہ جڑا پیٹھا ہے نا کلاس میں سبک بڑھتا نہیں بیا اینجی آیا جو میں سکولے پیرا مارکٹور رہا بھی ہے دیا کیے میں پڑھ کے پاس ہو جاؤں ہی جی ہزی بیٹھے ہیں گلہ کمیانے خاص پھر واقعہ چونکہ شروع ہو جانا ہے واقعہ جو تو شروع ہو جائے گا پھر اندر کوئی گل نہیں ہوئے گی کوئی جاری رہے گا لیکن پہلے اعرض کرنا چاہنا کچھ رحمت نالخاص نہیں کچھ لانت نالخاص نہیں رحمت نالخاص آدم علیہ السلام رحمت نالخاص علاوہ لانت نالخاص اے شروع تو لگا ہمتا جنا اے نوگتی کو بزاہتی لوڑی کوئی دور چلتا آیا وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گے زمانے بدلتے گے کیر بھی آئے غضب بھی آئے عذاب بھی آئے چڑکیاں بھی گیا درائیاں بھی گیا سب کچھ کیتا گیا پروردگارِ عالم میں سارے وقت گزارت تو بعد ایک وقت ایک ایسا لیا دا جید اندر فرمایا آج میں رحمتی بھی انتہا کر دیا گاہ تے لانتی بھی انتہا کر دیا رحمت اللہ یہ پھر شروع تو رحمت لانت لگی ہوتی لگی ہوتی ابلیس تے لانت ہے تے آدم تے اس کے لئے رحمت صرف رحمت کرنی نہیں ہوتی سبحان اللہ ایک اور کرنا ہے ذریعہ میری گر رحمت کلی نہیں ہوتی رحمت جدے نال رب کر دیا اللہ آمد نال ہو جائے سبحان اللہ فریشتیاں نے بھی بول لے سہی وَنَحْنُوا نُسَبْبِعُوَ وَهَمْنِكَا وَنُقَدْدْسَلَقْ تیری تصویت پاکی واسس ہی تھوڑے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں ایسے کم ہی لگے ہیں مَحِنِّ عَلَمُوا مَعَلَا تَعْلَمُوا جو میں جاؤنا ہے دوسری نہیں دوسری میں ایدھ دلانت پانی پانی ہے ایدھ رحمت دینی دے سبحان اللہ ایدھ حمایت رب دیئے سبحان اللہ ایدھ حمایت رب دیئے حمایت منہ ہوتا ہے حامی ہونا حامیت منہ ہوتا ہے نال ہونا نال ہونا جینا نال نہ ہوئے مہت کی کرنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَمَا الْمُتَقِيمِ سبحان اللہ اللہ متقی لوکہ دے نالے سبحان اللہ نحنو علیاء کو بالحیات الدنیا وفی اللہ آخرہ اسی دنیا میں چمیتو آخرت میں چمیتو آخرہ خودر جی فرمایا اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْنَاسِ عَجْمَعِينَ اللہ دی بھی لانتے فرشتیہ دی بھی لانتے جینا انسان دا پتر ہے وہ دی بھی لانتے نہیں کرتی سمجھے جینا انسان دا ہے یہ نہیں ہوتی تے بکری کا جینا انسان دا پتر ہے وہ بھی ہوتی تے لانت درون کرے گا اس کے لے کے اللہ دی لانتے دے ہوئے انسان ہوئے دا پتر وہ دی لانت نہ کرے وہ انہیں راب دے اس لانت لو انہیں اپنے آپ واسطے گوارا نہیں سمجھیا پسند نہیں کیتا جیدے تے راب لانت پہ دے وہ دی لانت پہ جینا سانے واسطے ضروری ہے جیدے تے رامت کرے وہ دی نار ہونا سانے واسطے اس واسطے میرے دوست وقت گزرتا کہ حالات پدل دے گئی ایک وقت آیا اللہ نے رحمتی بھی انتہا کر دی سبحان اللہ رحمتی بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْحَارَحِينَ رحمتی انتہا ارشا تے رحمت فرشا تے رحمت فرشتیا تے رحمت جنا تے رحمت فریان تے رحمت ہر شاہ تے رحمت ہر مخلوق تے رحمت ہر پاسے فرمایا فرشتیا تے رحمت فرشتیا تے رحمت فرشتیا تے رحمت فرشتیا تے رحمت انتہا کر دی فاہ میں سکھا چاچا ہی کے ادھر لانت انتہا شروع ہو گئی ادھر رحمت انتہا ہو گئی پروردگار آلم نے اس ساری رحمت نو جمع کر کے قبلی والے دے وجود تے اندر جمع کر دیتا اور کائنات اندر اعلان کیتا وما ارسلنا کا اللہ رحمت لالعالمین جدو رحمت آلمین دی جمع ہوئی تے وجود مصطفیٰ بنیا جدو وجود مصطفیٰ بنیا تیر حضور نے فرمایا میرے خور مچو علی بن گیا میرے مچو فاطمہ آگئی میرے مچو حسن آگئے میرے مچو حسین آگئے کوئی سمجھ آئی اور رحمت حسن و حسین نے لیکن پوری کائنات درمالوں کو تقسیم کرنا شروع فرما اللہ دی رحمت مصطفیٰ کو لائی اور مصطفیٰ دی رحمت پوری کائنات کو لائی پوری کائنات کو لائی لیکن فرمایا جیرے حضور دے سان اونا تیر رحمت ہوئی جیرے دوسرے سان اونا تے اونا پیسلہ کرونا کرنی چاہی تھی کرنی چاہی تھی کرنی چاہی تھی پھر میں کہیں نمکتل حسین حسن کرنی چاہی تھی 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد ہر کربلا کے بعد ہر کربلا کے بعد ہر کربلا تو بعد اسلام زندہ ہو اون جو نہیں ہوں کربلا بچ کی ہوں دے جیڑے نبی دے بنن والے ہوں اسلام دے حامی ہوں وہ کی کر دیں جان دا ہی نظرانا کی کر دیں جان دا نظرانا اس کر دیں جیڑے اسلام دے زندہ کرنا چاہتے ہوں اس کر لے یہ جو کہ مسلمانہ دے ملک اور مسلمان کو کہنے جیڑے اسلام دے بنن والے ہوں مسلمان کو یاد رکھنا سید ہے اسلام دی وجہ دا مسلمان بنے اسلام ساڑے تے دین جو ہو جائے تو پھر ساڑی کی آدھت ہوئے اور کرنا بہتا لما فکر اپنی تربیت واسطے اپنے انہوں اگا کرو آج بھی اگر مسلمان خوانے آتے اسلام دی برکتنا اسلام دی وجہ نا اگر اسلام دے آچا جائے اسلام دی حمایت نہ کریے اسلام دی مدد نہ کریے تے سمجھ لو اسلام دی برداشت کر لما گے لیکن اسلام دے آوے دے برداشت اس سے تنا اسلام دے کچھ آتے ہی تھی شاہ نے اسلام نے کیا کہ میں آیا تے نبی دی وجہ نا اگر میرے نبی دے آنچا آوے نا میں اسلام آوے چیڑا چیڑا میرے نبی با الانگلی کرے نا بغز نال میں اسلام دے نبڑا گا کی میں انہیں آکھیں میں ادایی مالی خرج کر دیا گا ادا اسلام چو کر دیا گا اسلام چو کر دیا گا اسلام نے اپنا حق ادا کی تا نبی دے قصداغ اٹھے اسلام نے لانتہ توبنا دے گلے چپایا اسلام نے انہوں نے مسمار کر دیتا تباہ کر دیتا انہوں نے گریر تباہ ہو گیا حکومت تباہ ہو گئی اوزہ تباہ ہو گئی اختیارات تباہ ہو گئی ذاتی نفسیات تباہ ہو گئی کیونکہ ہر پاسے لانتی لانتی اسلام نے پھیلا دیتی انہوں نے بلنہ ہی کافینا چھڑیا انہوں نے دنیا دے رہنا دے جیئے ہی مشکل کر دیتا اسلام نے تے اپنا حق ادا کر دیتا لیکن فرمائے اسلام جنہ دے عیسان پہ کر دے آج دے دور جن در انہوں نے وقت آگئی ہے آج دے دور جن در انہوں نے وقت آگئی ہے کہ جنہوں اسلام پہ ہوتے یہاں چاہئی کہ اوئی کھلو دے رہنا جنہیں اسلام دے مننوارے ہیں آج پاکستان اندر بچہ بچہ گاؤں زدہ ہے پریشان ہیں افسوسناک حالات نے اور کیوں نے کس وجہ نال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نازیبہ کارتون بنا کے جنوارک دے خبارات والے آنے جلے چھاپے اس بھی وجہ نال تمام امتیں مسلمان دے اندر ایک عجیب قسمتی کیفیت ہے عجیب قسمتہ جوش ہے اگر وصوے چوبے ایک منٹ بھی ہوئے انہوں زندہ رہے ہیں ماتے کوئی مسلمان دنیا دے اتے بساندری کردہ ایسے بندے نوں میں سمار کردینا وقت تو پہلے ختم کردینا ایک ایک سا عدہ ختم کردینا دنیا دنوں رتبہ کردینا اے مسلمان دی شانے اور اے دواستے مسلمان اس وقت اندھائی غصے اور غم دی حالت دے اندرنے جو نے دن اور رات احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں زالمانوں جتنے انہیں بھی اس طرح نازیبہ حرکت کیتی ہے انہوں زالمانوں فوری طورتیں پکڑ کے انہوں حکومت دا کام ہے کہ انہوں نے صدا دلوائے آئندہ آواز تے کہ انہوں نے جرت نہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دے اندر کوئی اس طرح نہیں اس طرح کھانا کارپون چھاپے میں اگر یہ عرض کیتا ہے ایک جگہ میں گیا دو دفعہ بلکہ میں گر ذکر کر چکیا ایک عورت دی نگی تصویر بنا کے اس نے اکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے انہوں نے کارپون چھاپے اندازہ کرو تسی اسلام دی غیرتنوں لکھا رہا مسلمان دے ایمان پہ مجرور کیتا ہونا جرائے اس قسم دی حرکات کرے حکومت پاکستان بھی انہوں پسند نہیں کر دی کوئی بلکہ پاکستان دے بچہ بچہ بلکہ پاکستان دے لین والا عیسائی پاکستان دے لین والا سکھ پاکستان دے لین والا یہودی کوئی بھی اس بات لکھ بارا نہیں کر دا کہ جس طرح دی انہوں نے کارپون جرین شائع کی تین اس واسطے سب تو پہلے اپنا ایمان ہون دا حق ادا کر دیو آیا جنہیں اسی سارے دوست بیٹھے آیا اسی یہ دی سخت ترین مضمت کر رہے ہیں آؤ حضرت امام عالی مقام میں کیا کوئی بندہ بھی کتے قدم لگے نہ حسین دے وہ نہ قدمہ دی خواب پر کبھی نہیں ہو سکے اس کے لئے کہ حسین جس مٹی دے قدم لائے رہنا اس مٹی دے بھی رب تعالیٰ دی نظر ہوئی اللہ تعالیٰ تا کرویا اس مٹی دے بھی اور آؤ مٹی جس مٹی دندر جا کے حضرت امام عالی مقام نے شہادت پائیے سب تو پہلے آؤ مٹی جنہیں مٹی کسی دنیا دندر دیکھ رہے ہو یہ تھے اچھی چیز لانی ہوئے یہ تھے اچھا تھوڑا منصوبہ مر چکیا ہوئے اس مٹی نو پہلے محکمان پہی دے ہو انہوں چک کیتا جائے میں قربان جا حسین تیری شہادت تو ہوں اس سے قادر اندر تیری شہادت ہو لیے اس مٹی نو اٹھا کے جبریز دے ذریعے نال مصطفیٰ دے کول پہلے پیس کی کملی والے مٹی چیک کر لے رب نے نے چیک کر لے آئے پسند فرما لے اے مٹی بغیرت نہیں ہوگی اے مٹی بہیاں نہیں ہوگی اے مٹی کیا مقت تک تیرے حسین تا اترام کر دی ہوگی اے مٹی تیرے کیا مقت تک تیرے حسین تا ربیار کرنے والی ہوگی اور یہ دے افسوس دائے آلمیں پتہ کوئی یہ سمجھے کہ حسین تا خونوں تھے ڈلیہ سی تتا رنگین ہوگئی نا فرمایا منصوبے لندر آ چکے ہیں اے مٹی جان دیئے آلِ رسول دے غم نو مٹی سیان دیئے اور ازاد کر دے گی کہ امامِ آلِ مقام دا حق دے اُتے جاننا ظالمہ دے ظلم دی تحانو بے کے اے مٹی خون دا رنگ مر جائے گی اور ازاد کرے گی کہ جتنا افسوس کر بلا دی زمین نو حسین دی شہادت ہویا کس اندھی ہو ساں اور نالی فرمایا اے مٹی اُس مقتد دی لے کے آیا اور کرنا اُس مقتد دی مٹی لے کے آیا جس وے حسین شہید ہوئے گا اے مٹی جتے بھی پہی ہوئے گی خون دا رنگ بن جائے گی اے خون دا رنگ بن جائے گی جانتے جو بندے تو غصہ ہوئے وہ دے سارے جسم دا جتنا ہوں دا رنگ خون اوپر کے وہ دے غصے دی بچانا دے چیرے تھے آجام ہیں کربلا دی بٹی ساری سرخ ہو جائے گی کیوں وہ دے سلم ہو رہے ہیں جبر ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے اور دوسرے پاسے سبر ہو رہے ہیں برکتی دعا ہو رہی ہے درامتی انتہا ہو رہی ہے دور کرنا اللہ اکبر حضرت امام علی مقام امام حسین عزی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا انہوں زیچ رکھنا امام علی مقام دی شہادت کوئی آئمیں واقعہ نہیں حسین دی شہادت خدا دی رضا ہے سبحان اللہ اللہ دی رضا ہے اور منصوبہ من چکیا پہلے تو حسین دنیا تھی آئے نہ علی بٹی پیش کریں سبحان اللہ آئیتے دو دندر مسلمان اس کی اپنے کام دندر میں وہاں لیکن حسین تدر کام تھی بھی سبحان اللہ اس کی کہنے فصلہ تباہ ہو جانگی یہاں جانور پکھے مر جانگے خائر انجر جانگے فلاں کا میں ہو جائے گا فنایا ہو جائے گا واہ حسین میری عظمت کو قربان سبحان اللہ چھے مہینے دا علی اس گرمی نال لے کے ٹرپے ہیں جب کے دلو پتہ حلاق سارے خراب ہو لے آئی دا مسلمان کیا مسلمانیں جس مسلمان تھی بچے میں تکلیف ہوئے جو ان وہ اٹھا کے بجائے ہسپتال میں بزید تکلیف آری جگہ چلے جائے کوئی ایسا باب نہیں لیکن کربو بلا دیو جگہ جس دے اندر اتنا سلم اور شکم کہ اس جگہ نہیں کربو بلا رکھنی تا جتے بلاوہ دی انتہا ہو جائے گی قرب دی انتہا ہو جائے گی حسین نے اس کربو بلا دے مدان دے اندر صرف اپنے آپ انہیں اپنے چھوٹے چھے مہینے دے بچے تک سارے انہوں لے کے گئے سبحانہ اللہ ہمارے یا اللہ یہ تیری وضائے یہ حسین کی رہ گیا حسین نے بچے بھی تیرے دستے میں جگروانا حضرت امام علی مقام پر فرما دینے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامل چھوٹے حسین دی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ دائے حضرت امام علی مقام مکہ دندر موجود نے حضرت مسلم کوفے دندر موجود نے میں پیشنے جمعہ تیرز کر چکیا سا حضرت امام مسلم جدو نار سارے دو ساتھ چھڑ گے رات اندیرہ پی آئے حضرت امام مسلم کوفے دے بزارہ جو پھر دن ایک بڑے دا دروازہ کھڑکایا کھڑکا کے گین لگے مہت وڑے گھر نہیں جانا اس گلے میں نہیں چاہتا میری بجانا تو انہوں تکلیف ہوئے اسی پریشان ہوگو آہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں اپنے گھر دے اندر رکھ لیا جے جس ویلے کوئی سمجھا جے بھوکا لب گیا ہے کوئی بھی کافلہ مدینے والا جانتا ہویا انہوں بچے انہوں نال پھینی دیا جے میرے بچے مدینے واپس پہنچان گے اس گلے مہت وڑے گھر نہیں جانا میں کسے اجاڑ بچ بسر کر لاؤں گا میں اس نبیدہ نواز ہوا میں کسے نوائیتی کر تکلیف نہیں دی کسے نو پریشان نہیں کی تھا میری بجانا تو اڑا گھر جڑا رکھ جائے گا اس واسطے میں تو اڑا گھر نہیں جانا امام مسلم رات رو بزار دن در پھر دن ساری رات پھر دے رہا دن در پھر فرمایا رات دا رہا آیا ایک عورت نے دروازہ کھو لیا وے کے آپ بار کھڑیں فرمایا تسی میرے گھردشیب لیا ہو امام علی مقام دے فرما بھائی امام مسلم گھرد اندر چلے گے ساری رات عبادت اندر گزاری صبح ہوتی ہے امام کوڑا دی آوازہ اور لگ بھی آنے امام مسلم نے کچھ آمائی دی آوازہ کھا دی آنے کہان لگی مائی رو کہ کہان لگی انجل لگتا ہے حضرت امام مسلم نے آواز سنیئے اور فرمایا بھائی جی تسی پریشان نہ ہو میں گھڑے نکل جانا ہوا تاکہ میری وجہ نہ توانے کارویج کوئی پریشانی نہ ہو حضرت امام مسلم نے تروازہ کھڑ لیئے نعرہ تکبیر ماریا آپ جو باپ نکلے نے دیکھے آردر کو فوج نے کھرنوں کیرے دندر لیا حضرت امام مسلم نے اس وقت نکل کے خطبہ ارشان فرمایا فرمایا یاد رکھو میرے کھو خطے خط موجود نے توہڑے کاست دے کاست پہنچے نے توہڑے پیغام دے پیغام پہنچے نے تسا سارے نے ساڑھا سات دین دا وعدہ کیتا سی حق دینا کرندے عید کیتے سان سچے پاسے جنرماز نے تسا یقین دہانی کروائی سی اس وقت نسی دھوڑے کو لائے سا آج بھی اسا دھوڑے نال کوئی ظلم نہیں کیتا کوئی زیادتی نہیں کیتی اسے نوں کال گلوچ نہیں کیتی اسے نوں مندہ نہیں بولیا کسے تو تکلیف نہیں دیتی کسی ساڑھے پیچھے کیوں پہنچے ہو فرمایے میرے زیادتا حکم ہے اسے اس کے لئے ساتھ توہنو زندہ نہیں لے کے جانا اسے آج توہنو شہید کرتے رہے ہیں حضرت امام مسلم نے فرمایا پھر کوئی گل نہیں جی رب دیرزا باتے مسلم نوں جانتے نہیں بہے تے پھر خدا دے دین واسطے جانتے نا شان مسلم ہے میں بھی مسلمہ میں بھی مسلمانہ میں بھی آدھے رسولہ حضرت امام مسلم انہوں لڑنا شروع ہو گئے ہیں جہاں شروع ہو گئے ہیں جدہ آپ تلوار اٹھا دے سارے انہوں باسر جہنم کر دے جانتے ہیں تھوڑے جنہیں رہ گئے نصرہ شروع ہو گئے اب ایت اللہ ابنہ زیاد نوں کسے بندل اطلاع کر دیتی مسلم تے کللہ ہی سارے انہوں ٹھیر کر دے ہوئے گا ان دو سو سادھے کو سبائی تھوڑے جنہیں رہ گئے ہیں ان کی گیتہ جاں بے لیکن انہوں نے پتا کوئی نہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام مسلم نے فرمایا دوسری بار نعرہ تکبیر بلند کیتا ہوئے زور دین ماز عطا کی تھی اور نعرہ تکبیر بلند کر کیا پھر لڑنا شروع ہو گئے ہیں پھر ایک ہزار سوارد دستہ ابن زیاد لیو ہرمگوہ لے آوئے کللہ ایک پاسے ایک پاسے ہزار دستہ موجود ہیں کیوں پھر لڑتا ہے صبح دلہ کے دو پہر ہو گئی ہے کیوں پھر لڑتا ہے فرمادے نے مسلمان دی شان ہے ہزارہ بھی دستے ہو دے سامنے آجان لیکن انہوں نے ایمان دی پا ورنہ مقابلہ نہیں کر سکتیا اس کے لئے میرے دوستہ ادرہ تیمہ مسلم لڑتے جا رہے جہاد ہوتا جا رہے کوفیاں نو فننار کر دے جا رہے اتا کہ فرمایا اثر دا بھیلا ہو گئے حضرت امام مسلم نے جدو نماز پڑھ نماز تھے بے کھیا زانہ ہونڈک بھیانے فرمایا صالبو یہ دستو اشادو انہ محمد الرسول اللہ جنانا تسی اشادو انہ محمد الرسول اللہ کیا گیا زانہ بھی پڑھ دے ہو جنانا تسی مجدہ دندر میں نہا نہیں دے ہو اسی انہ دیالہ انہ نے ساڑھے بارے دندر کی بیان فرمایا ساڑھے کملی بارے بیان فرمایا خوف زدہ کرے گا دکھ دے گا پریشان کرے گا اور میری امت جو خارج ہو جائے گا اس ماستے نانے نانے دندر نہیں دے ہو نانے ساڑھے مارن دے پیچھے چلے ہوئے ہو حتیٰ کہ فرمایا نے ظالمہ نے بارت بارت کرنا شروع کر دیتے حضرت امام مسلم نے دیر مارنا شروع کر دیتے تلواروں نے زخم لگنا شروع ہو گئے امام مسلم جدو فرمایا نے دیکھیا کھوڑا اپنے پرہ ایک سیٹ کر دیتا ہوئے آپ پر پیدلی چلنا شروع ہو گئے لڑنا شروع ہو گئے فرمایا ظالمہ نے فرنار کر دے جا رہے حتیٰ کہ ظالم بارت بار کر دے جا رہے جسم زخمی ہو چکیا ہوئے حضرت امام مسلم لے گئے نے زمین تے جدو بیٹھے اس میرے فرمایا نے اس محمد بنشد کوتوال نے دیکھیا وہ نے آکیا ہے اس میرے مسلم پرشان ہو گئے نے کبرا گئے نے کئی بائے سارے ملکے گیرا پالیا ہوئے حضرت امام مسلم نے جدو دیکھیا سارے پاس دشمن نے عرض کی دی یا اللہ میں تیری غزادی خاطر جان واسطے آیا ہوا لیکن تیری بار کا چکر جا کرنا میں نو پتا کوئی نہیں میرے بچے کتھے موجود رہے کتھے ہر دن در موجود رہے اوہ بے وطن نے مسافر میں یتیم نے میں جو دنیا تو جا رہے ہوا یا اللہ تیرے سفرد کرنا ہوا ماشاءاللہ خطراتوں کوئی اجنا بچھڑے جر جا مرکے فیر نایاوے نایاونا نوبے کیت نایا پنایا پوخواوے حضرت امام مسلم نظالمانے رسیانان پندھ لیاوے بن کے جدو لے کے جا رہے ہیں تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پیاس لگی ہوئی ہے فرما نے دیکھیا ہے کہ عورت پانی سرائی لے کے جا رہی آپ نے کہا محمد میں رشت یاد رکھ میں نو پیاس لگی ہوگی پانی پلا دے میں تیرہ میں قیامت آئے دیں تنو حوزے کوسر دے جام پلا ہواں گا فرما نے اس وقت درخواستے قبول کر لئی لیکن جو پانی تا پیالہ پھڑ کے قریب کیتا گیا ہوئے ہوٹھا دے نال لیا ہوئے ایک ظالم نے تروار ماری آفتہ اترا ہوٹھ کٹ گیا ہوئے پانی سارا سرخون پانی سارا پر ہو گیا ہوئے حضرت امام مسلم نے اس وقت درز کر دیتا یادنا میں سمجھ گئے آمان آسان پانی نہیں پینا آسان دنیا تو تیری رضا لے کے جانئے اس کے لئے حضرت امام مسلم نے فرمایا میں نو پانی تھی کوئی لوڑ نہیں عبداللہ ابن زیادہ میں دا دن در چلے گئے انہوں فرما انہوں نے مات دن در چلے گئے جس وئے ہوتے گہنے جاکے عبداللہ ابن زیادہ نے کیا مسلم تو جانتا نہیں کیا یزید تا باغی ہو جائے اسے انہوں قتل کر دے نیا فرمایا کال تیری سہیے بلکل سہیے پر یزید تیرا خلیفہ ہوئے گا ساڑا خلیفہ نہیں پان ساکتا منہ کا یاد رکھیں دے نو پتہ نہیں دے ایک گردن اڑاتی جائے گی حضرت امام مسلم نے فرمایا ایک گردن اڑائی تے جا سکتی ہے لیکن باطل دے کے جھکائی نہیں جا سکتی پھر پھر فرما دے اسے عبداللہ ابن زیادہ کبران لگ پہ آوے ہے بھی اتنا زخمی ہے ہے بھی کلا ہوئے پھر بھی اپنی چورتہ مزارہ پہ کرتا ہوئے لیکن فرما ایمان بولیا ہری ہے شاک تمنہ ابھی چلی تو نہیں عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجی تو نہیں اللہ اکبر حضرت امام مسلم نے حکم دیتا گیا فرما دے نیا حضرت امام مسلم نے شہید کر دیتا گیا کوفیں دندر خبر پھیل گئی انہا لیلہ و انہا علیہ راجون سارے کوفیں دندر کو رہا پر پا ہو گیا لوگ کمرہ شروع ہو گئے ڈرنا شروع ہو گئے حضرت امام مسلم جرے نبی دی آل سان نبی دی اولاد سان انہاں قتل کر دیتا گیا فرما جنہا دے گھر ننے بچے موجود نے اس جدو باپے نے گال سنیئے دوڑ دا گھر چلیا گیا جاکہ فرمایا بچے انہی خیریت منان ماستے بچے انہوں چھپان ماستے انہاں بچے انہاں پیار کر دا سینے نا لاتا ہے کدھی مو چمدہ بے کدھی کچھ کر دا بے فرما جنہا دے گھر دے مونو گورنر بکنا شروع ہو گئے بچے گورنر بکنا شروع ہو گئے کہا دے گھر دے گھر دے گھر دے گھر جو بکھرا پیار پی کر دے ہو کی گھر دے خیرتے ہیں بے باپا رو لگ پی آبے لیکن گھر کوئی نہیں کرنا فرما جنہا دے ساڑھے اببا جی دیتے خیر تسی رونا شروع ہو گئے ہو اب کیا بچے ہو تسی کی محسوس کر دے ہو فرمایا سبے کیا جتو کو یتیم ہو جاندہ سی سنے پا جانے جو پیار کر دے ہو دے سن جو میں تسی بے سن نل پیار کر دے ہو سنویں جو لگ دے جو میں سنے باپ لے شہید کر دیتا گیا ہوئے عدرت مبا پی نے جتوے گھر سنی اکھا چک آسو بین لگ پی نے ہائی نکل گئیاں فرمایا بچے ہو میں کڑی زبان نل کما سالما تو نے باپ لے شہید کر دیتا ہوئے دو میں بچے بگرگی ہو کے رو لگ پہنے نالیلز کر دے ہیں بابا جی سن اببا جان دی لاش کو لے چلو اسی اببا جان دا موں میں کھ لئی اور نہیں زیارت کر لئی فرمایا بچے ہو رونا نہیں آواز بلند نہیں کرنا عبن زیاد نے اعلان کر دیتا ہے جس کارجو مسلم نے بچیاں دی آواز آوے فورا نل پکڑ کے میرے حوالے کر دیتا جاوے کیل نہ کہنے آساتے دیکھے آوے یتیم روندے ہو دینے لوگ دل آسے دیندے دینے پر کیسا وقت آگے آوے لوگ رون بھی نہیں دیندے ہم آدمی قدر دیندے پردیس میں چائے خود نہیں بلائیا گیا آوے کر دے لوگ سانو تلی آتے چکتے سان آج سانو مارند پیچھے لگے ہوئے ہیں لے کر فرمایا ٹی کر دا بھیلا ہو گیا آوے دوسرے دل فرما نے جدو شام دا بھیلا ہویا آوے گھٹے نے اپنے بچے نو نہ لیپے جتا فرمایا جا آج ایک کافلہ مدینے پر جا رہے ہیں بچے نو لے جا چاہا کہ کافلہ کسے اچھے بچے کسے اچھے بندے دے افعالے کر دینا لیکن فرما نے میرے دوستہ دل دیکھے آوے کافلہ گزر چکے آوے کافلہ دی دھوڑ بھی نظر آنڈی ہے بچہ کہیں دھوڑ جاؤ بچے ہو آہ کافلہ ہونی گزر کے گیاں دھوڑ بھی نظر آنڈی ہے چھے اٹھ سال دے بچے نے دور نہ ہو نہ کیے پردیس رسنے مسافر نے بے فتن نے اُرد یتیمی ہو گئے نے نارے سالمہ دا خوفے کوفیاں دا خوفے جان دا خطرہ بے باپ دی یتیمی ہے خیال کر دے امی جانا جو نہ بچے آنو جنہ نو بڑے پیار نہ گو دوست کسو آنڈے ہونڈے سو جنہ نو ہر بڑے تسی چکے لے کے جان دے ہونڈے سو آجے دے کوفے دیا بزارہ بے چینہ نو پھر نواز دے جگہ نکمی لمدی فرما بچے دور پہنے فرما دے تھوڑی دور گئے دے دور غیب ہو گئی کافلہ غیب ہو گیا رات پہ گئی بچے قدیش در جان دے نے قدیش در جان دے نے خیال ہونڈا چھوٹا بٹے نو پھڑتا بٹا چھوٹے نو پھڑتا ایک دوسرے نو دلہ سے دے دے نے نالے ہائے اببہ جی ہائے اببہ جی کر دے جان دے نے نالے دلہ سے دے دے نے جے چھوٹا دکھ پہیا دا بڑا اٹھا رہتا جے بڑا دکھر لگتا چھوٹا اٹھا رہتا وے ایک دوسرے نیا بامہ پھڑیاں ہویاں نے نالے رون دے لے نالے دور دے جان دے نے چھوٹا دکھ میں آ بٹے نئے چکے آبے آ کیا پھائی جان انہوں ساری رات ہو گئی آب دیکھو میرے بہرہ بے جگندے چوبے ہوئے دے اٹھتے میرے کھلو دوڑن نہیں ہوں دا ان میں کی کرا فرمایا میرے ویر ٹھہر جو تھوڑا جنہ دیرے چڑھ دو مالا بے آدھ کری بسی نزدین پہنچا مانگے لیکن فرم بید اللہ ابن زیادہ سفائی آیا بے انہیں ہوں دیا سال اونا بچیاں دے موڑے دے ہاتھ رکھ دیتا بے فرمایا تسی کون ہو اونا کیا سی مدینے دے مسافران مسلم نے یتیم بچیاں کہا لگا میں ابید اللہ ابن زیادہ سفائی آیا تو لینوازتی آیا فرما دے رہے بچیاں نے ہفت جوڑے نے منتا کی تھی آنے چھوڑے چھوڑے ننے محصوم بچے ہیں ایک تھے بھی کسی دا بچہ پریشان ہوئے لوگ چکلے دے پیار کر دے لیکن ظالم نے کسیڑنا شروع کر دیتا بچیاں نے لے کے جو ابید اللہ ابن زیادہ در بار دل در گیا ہے انہیں کیانا انہوں اندھیری کوٹھڑی ویچ بند کر دے یزید نے کھل پگان بھی دیتا جائے گا جو فیصلہ ہوئے گا انہوں نے عمل کیتا جائے گا لیکن فرمایا رات پہ گئی ہے انہوں نے لوگ آماستے دیکھو ذراکھ سارے لوگ اپنے بیٹھاتے سندے پہ نیاراں پہ کر دے لیکن مسلم نے بچے اندھیری کوٹھڑی دے اندھر جیل ویچ موجود نے ننے ننے بچے نے نارے بکھے نے نارے پیاسے نے نارے جیل دندر بند کیتا ہویا آشکے رسول سی درے جیل دندر ہوگا مشکور سی آشکے رسول ہے انہیں بچے انہوں نے بڑے ہی پیار کیتا ہوئے لیکن فرمایا جی تو آکھے سندر پیار کرنا ہے چالا پا جانو منا دے اسی پر دیشتے ہوئے جاپنے پا جانو مل لئے لیکن انہوں نے کیا بیٹیوں میں مجبورا میں تو نہیں لے کے جا سکتا لیکن پریشان نہ بہتی رہا تو انہوں میں ایک رستے دے پا دے واقع تو تو چاہتے ہیں چاہتے ہیں صاحب نے تو ہی چلے جانا آکھے میرے پائی دا گھر آ جائے گا انہوں جا کے میرا بانا دینا تو انہوں خریت نرمدینے پوچھا دے گا بچے انہیں سہم کے انہیں رات ساری یہ ستنا گھوزر گئی ہے فرمایے کہ دوسرے انہوں دیکھ دینے پہ بھائی جان انہوں پتہ نہیں کہ واجہ وقت کرتا ہوئے گا لیکن انتی رہا تو یہ مشکور نے اٹھایا لیا کہ انہوں نے جا رہے آوے فرما دے رہے اسے پوفے دوبار کڑے آوے ایک بھائی جو تے پا دیتا جاؤ جا کے دوسری بچے اسے دے چلے جانا آکھے میرے بھائی دا کھر آ جائے گا وہ تے جا کے تسی پوچھ لینا وہ شہر دا گھوزوالے وہ دن مدینے پوچھا دے گا لیکن بچے سن ساری رات چڑھ دے رہے نہیں ساری رات چڑھ دے رہے نہیں رستہ پھل گئے نے پتا نہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا آتاکہ ساری رات گزر گئی سوہ دے کھے آوے جتوں ترے سانو تے دے ہوتے ہی موجود نہیں حدات بے کھے آسار بے کھے بچے سہم گئے نے چھوٹا گئے تھا پائی جان اندر ترندی بھی طاقت کوئی نہیں اندر سو کتے جائے فرمایا میرے بھی پریشان نہ ہو ایتے کدھرے جگہ کوئی تلاش کر لینے وہ دن در چھوپ جانے نکل جانگے چلو کدھرے نہ کدھرے پہنچ جانگے تو نکل جانگے فرما دے دو میں بچے چھوپن نیجے کا تلاش کر دینے ایک تلاش دا کنارہ نظر آیا وہ دے کنارہ دے کھجور ایک بنی یہ بہت پنانی کھجور ہے وہ دے اندر فرمایا کھوڑ بنی آیا چھوٹے نے چھوک کے بچے نو دے اندر بٹھا دیتا بچے ابھی اٹھے چڑ گیا دو میں اٹھے بے آکے چھوک کے بے گئے ایک دوسرے ناج رفاں ماریا آیا نارے سسکیاں پر دینے نارے رون دینے دو میں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے نارے سسکیاں پر دینے نارے گوپی چھو بیک دینے کوئی آنا جا بے فرمایے دے اندر چڑے آئے وہ دے کورت آئی پانی پھر نواستے جدو جگہ تے جدو جشمے تے پہنچی ہے جو جدو نے تھلے بے کیا جو کی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے اچھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے جدو اتا بیکیا تو بچے چھوٹے چھوٹے بیکے نے حیران ہو گئی آجتی گھر جان بنانوے کھر درختہ دیارہ نے پا کے بیچے رو دینے اے پتہ نہیں کون بچے نے جنہے اتا بیچے رو دینے بڑے ہی پیار نارز کر دیئے بچے تو تسی دھلے آ جاؤو میں دوڑے نال جننیاں تونی مدد کرا گی میں تونی خاتمہ تسی دسو کون ہو فرما جدو پیار روئے کھیا بچے سان بولے کہ ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بے قسو تنہا مسافر ہے مدینے کے اللہ اکبر اس پیپی نے جدو سنے آوے بچے انتی حالت ہوئے کیے ظلفان تے بچی پہی ہوئی ہے کپڑے گندے ہوئے پہنے پیراں پہ جو فرما کندے لگے ہوئے نے پیر سجے پہنے اٹھایا بچے انہوں تھلے لے آمدہ آوے لیا کے نال چلی گئی گھر گئی جدو تو جا کے اپنی مالکن دسے آوے مالکن میں آج کے رسول بڑے پیار نال بچے انہوں آیا تو آیا کپڑے پو آئے نے شام دا بھیلا ہو گیا بچے انہوں فرما دے نے جس طرح کپڑے شپڑے پو آگے کھانا کے رکھے آوے کھانا کھنا لگی تے بچے انہوں باپ دا یا باپ یاد آگے آوے کیا لگے بچے انہوں کیا لگی تسی رو دے کیوں ساڑے ابباجان اپنے اتھانا سانو لگ میں کھواندے سانو آج سانو تسی پہ لگ میں دے دیا ہو ساڑے ابباجان سارے سیرتے کوئی نہیں مانے سینے نہ لیا ہوئے چکیا ہوئے پیار بھی کیتا ہوئے لیکن دیرے رام چل کوئی بندہ شور نہ پاوے خبردار کسے نو پتہ نہ لگے اس گلے کے نبی دیار ساڑے مقدر جاگ میں نے ساڑے کاروے چاگن فرما تیرہ تو یہ کارتا مانک ہرس کار آگیا ہوئے جدو کار آیا آکے انہوں دیا سال بولیا ہونیا کیا پتہ نہیں مسلم دے بچے پھڑ کے کون لے جائے گا کنو ہی نام لب جائے گا میں ہورے مایوس رہ جاگا سارا دیر پھرتا رہا ہوا ہونا بچے نے کوئی خبر نہیں ملی لیکن بی بی آس کے رسولے کہا لگی کدے بادبخت نے ہو لوک کدے ظالم نے ہو لوک جنا نے مسلم نے شہید کی تا پھر انہوں نے بچے نے مگر بائیدے پھرتے رہبے اے ہارس آج بھی آکا کھول لے اے او سخی کرانا ہے جنا انہوں نے پیار کرے ہو دیا خطا ماں معاف کر دے 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 سارے تکبیر سارے رسال سارے حیدری سارے حیدری سارے حیدری سارے حیدری سارے حیدری سارے حیدری بچے نے جو کچھ آکی گا لے بھائی کیوں رونا میں بیا انہوں نے کہا روما کیوں ناج کنے دن تو بعد با جان دی ملاقات ہوئی ہے با جان دینار میری ملاقات ہوئی ہے میں دیا کہ نہیں ساں کھول دا مطے میرے با جان پھر جن جان لیکن میں آکھ کھل گئی میری بے ساختہ آکھ کھل گئی اپا جان پھر چلے گئے نہیں یتیم سارے دو میں روڑ لگ بے نہیں روڑ دی آباز سنی ہارس تھی آکھ کھل گئی ہے ہارس جدو کیا اوے نے پوچھا سارے کار چکے دے روڑ دی آباز بھی ہوں دی ہے بی بی نے کیا کوئنی ہے دے کار کوئی ممال آیا ہوئے گا سارے کار سے بچا ہے کوئی نہیں لیکن ہارس اندر چلا گیا اوے جاکھ جدو نے بطیب آ لیے دیکھا دو دن دن دنے بچے نے ایک دوسرے دی اپا مجبا واپائیاں نے جب ہار مار کے روڑ دے نے ہائی اپا جی ہائی اپا جی ہائی اپا جی پہ بکار دے نے لیکن فرمایا ہارس نے پوچھا دوسی کون ہو چونکہ وہ سمجھے سارے 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 کاروالیاں نے بڑی خدمت کی تھی خاطر کی تھی ہے لہذا کاروالے سارے آپ نے ہونگے فوراں بولے جدو پوچھا دوسی کون ہو فوراں کہا لگے اسی مسلم دے بچے ہیں جدو مسلم دے بچے ہیں دی گار سنی ظالم دوڑ کے قریب گئے آوے قریب جا کے غصے نا دوانو والا دو پڑے آوے پھاڑ کے انہ دے رخصہ رہا دے تمہچے مارنا شروع کر دیتے چھوٹا کہندہ پائی جان دس سو ساٹھا کی قصورے ہسی اپنے اپا جانتی جدائی ویچے رو بھی نہیں ساکتے آسائن انہوں تے کجھ نہیں کیا ساڑے تے ظلم کیوں پہ کر دے رہے لے کر فرمایا ہوا دوانو نا رے تمہچے مار داوے نالے کسیڑ کے بار دایا آوے اچھ چھے اچھ سال دے بچے ہیں دی کی پوزیشن ہو گئی وے غلونننننننننننننننننننن نرک سارا دے جدو تمہچے مارے بیوی سامنے آئی وزالمہ کو جای آ کر و چھوٹے چھوٹے پاسوں بچے نے وزالمہ ایتے کوئی بھی لگ داوے انہوں نے بچے انہوں نے لوگ پیار کر دے لیں اے دے مسلم نے بچے انہیں نبی دی آل لیں نبی دا خون نے ظالم ہے انہوں نے رہا ظلم نہ کر اس واسطے تو آیا کر آج بھی اپنی جنت جنہی حاصل کرنا ہے دوزت تو بچہ لیکن حالتی حق کا جنہوں نے گفلن دے پردے آئے رہے دے لانچ نے نہ کیتا ہویا ہوئے انہوں نے دبا انہوں کا سیڈ کے لے جنہوں نے گھر لگا ہوئے فرما دے رہا کہ بی بی ہوئی بی بی نے کیا میں انہوں نے جتک زندہ ماں انہوں نے لے کے نہیں جان دے نا لیکن فرما دے رہا سارم نے بی بی نے بھی بار کیتا شہید کر دیتا ہوئے نال انہوں نے قرآنی خادمہ کے آگئی انہوں نے کہے میرے ہی قصورے بچے ہو میں ہی تو انہوں نے گھر بچ لے کے آئی ساں خدا واسطے میں ہوں ماہم کر دے آجے میں ہوں پتا ہوں دا تو انہوں نے نبی دیلے لے جان دی کسے اور گھر بچ پچا دے دی میں نے اپنے گھر بچ لے کے آئی ساں میرے گھر آ جاؤ گے میں تو جنت رب جائے گی لیکن میری بجرائی تو انہوں نے ظلم نے باہر ٹوٹ رہے ہارس نے کے گئی ہے جا کے منتہ کی نیا نے پیر پھڑے نے اور ظانمہ نے دے دے بچے نے انہوں نے کسیڈ گے کھڑ اب ایک نہ دے پیرج گنڈے چپے ہوئے نہیں باپے نہ دے سردے کوئی نہیں ہو اے مسافر نے یتیم نے بے وطن نے مجبور نے لا چاہاں نے وزانمہ انہوں نے ظلم نہ کر انہوں نے نہ کھڑ انہوں نے نا جا لے کے جا لیکن فرمادے ہیں جنہوں نے دی عرب نبار کر کے اس نکرانی دی خاتمہ دے بھی خاتمہ کر دیدا ہوئے دو میں شہداریا نو کسیڈ دا یا لے گیا ہوئے ایک نیر دے کنارے دے پہنچ گیا جہ دو نیر دے کنارے دے پہنچے ہوئے شہداریا نو کھڑیا کر دیدا ہوئے اس وقت اور ساٹھا کوئی نہیں تیرے دو سوا ساٹھا کوئی مددگار نہیں کوئی ساٹھا غم گسار نہیں کوئی ساٹھی وات لین وڑا نہیں کوئی پوچھن وڑا نہیں کوئی سارم نو روکر وڑا نہیں یادنہ جتیری یہ رلائے پھر ساٹھا دو نماز دے موقع لب جاندے واسی دو نماز دے فرضی ادا کر رہیے تا کہ جاتی بھاری یہ دیکھا سکیے اسی نبی دیار سا جاتی بھاری تیرے راوے سیر قربان کی تیرے لیکن فرما دے رہے اس ظالم نے فیرولانو چک کے مارنا زمین پہ شروع کر دیتا ہوئے دو میں بچے زمین تے ٹکے پہلے ہاتھ جوڑ کے گئے دے رہے بولے اٹھنا نظالم جفا کے لیے رہم کربے کسوں پر خدا کے لیے لیکن ظالم نے ترس نہیں پیاؤنا بہم شہدہ دے انو کیا مرنوہ سے تیار ہو جاؤ درہاشمی خاندان بے کو خون بے کو چھوٹا کے ہو گیا کیا لگا میں نہیں پرداش کر سکتا میرے سامنے میرے ویر دی گردن جدا کریں اس واسطے یہ تمہار نہیں ہے پہلے میری گردن اڑا دے تاکہ میں اپنے بھی انو اس حالت بچ نہیں بے سکتا لیکن بھٹا کے ہو گیا اور یہاں کیا میں نے اپنے چھوٹے بھی انو تڑپ دیا نہیں بے سکتا یہ تو پہلے وار کرنا ہے تے میرے دے کار دیکھ لو لندن نے محصوم بچے کس طرح نہیں کرنا کر دے رہے لیکن ظالم نو رہے میں نہیں آیا وار تے وار کرتا ہے تمہچے مار سکتی کرتا ہے میں سارا دن دوڑے مگر پھیرتا رہا تو ساں میں نو سارا دن پریشان رکے آوے لیکن ہر گرد میرے دوستہ میں آز کرنا آوے جہ تو نے وار کیتا ہے وڈے دا سے انہیں تن تو جدا کر دیتا ہے چھوٹے نے چیخ ماری وڈے دے سے نوٹھا کے اپنے سینے لال نایا کہ ان کا میرے ویر پیدے اب آجدہ ہوگے اپنے سینے لال نایا چھوٹے کے راب اڑ کے بھیل نایا ہوئے نایا بیانا نو بے کے تے نایا اپنا یا بخاوے بچہ سینے لال نا گھوٹ کے اپنے بھیر دے چھوٹے نو سینے لال نا گھوٹ کے بیانا ہوتا ہے بیانا دیو میں رکھ کر لیا چھڑ گیا جرگیا میں لیکن فرماد نے آئی اس لاش کے حلقوں میں بریدا سے صدا میرے بائی میں میں صدقے میں قربا میں فدا مرائے تکبیر مرائے اسالر مرائے حیدری شہیدانے قربرا سیدہ حرسل شہ صاف قادری یا لاشان اٹھایا وے نیر زندر سر جتا وے دوب کر نہر میں کوسر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی صدا او پیار ہمارے پہنچے امامی آلہ سننت دیان فرماد نے سر کٹانا گر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے سر کٹانا گر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ اے علیکم دشمنان اہل بیت لانت اللہ اے علیکم دشمنان اہل بیت آخر نداوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی نماز جمعہ دوستانے جڑے ہو کیونکہ مزمد دے واسطے کچھ قرار دادا ہوں دیا وہ قرار دادا بیشکیتیاں جان گیا نماز جمعہ دوستانے سارے دوستانے پاس کرنیا کیونکہ اہل کی تو ایسی مسلمان اسی آل رسول دے منن والے دین اسلام دے حامی اس واسطے اسی جڑا عبرتناک انہاں لوگانی صدا واسطے کچھ قرار دادا جنیاں جو منظور کرنیاں اور سارے مسلمان جتنے بیان انہاں جڑا ایمان مجروع ہے خدا ازالت ساڑھے کو نہیں ہو سکتا لیکن اتنا ضرورت سی چانے آ کہ اسی سارے مل کے اظہارہ یک جنبی دین آل تمام مسلمان جس طرح پریشان نے اسے درہ سارے اپنی اپنی جگہ دے احتجاج کریے اور انہاں ظالمہ واسطے حکومت دین آل چونکہ حکومت بھی سارے انہاں دین آل مل کے سارے دعوان کر کے انہاں ظالمہ واسطے جڑے منن والے لوگ نے انہاں واسطے بے شمار سبق رکھے چونکہ وقت نہیں اور طبیعت بھی ساتھ بھی دن دی رات دو بجے میں ایک جگہ تم آیا اس طبعہ کچھ کرے لو مسلوفیات سن صبح و پھر ایک گھو جگہ دکھے بہت بڑا ایک انتجاجی پروگرام اس پروگرام دن در بھی فقیم میں شرکت کرنی پھر اس طبعہ بجرات بھی ایک پروگرام دن در بھی شرکت کرنی اور میں چونکہ کرے لو بھی کچھ مسلوفیات سن اس وجہ میں ایک پروگرام بھی دیتا ہے ایسی جڑا کے ساڑے پیروشاہ دن در عجرات دا پروگرام سی انہوں منصوب کیتا ہے کیونکہ یہ ساتھ بھی دن دی بارہار محبت اہل بیت وہ جذبہ کہ سینے دندر ہوئے وہ مردہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ مردہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ اسی تخیر واقف نہیں دیکھر رات رہو جدو میں تقریب خالق ہویا اس وقت بہت زیادہ پولیس تھی اور اس پولیس نے بقیدہ گیروہ کیتا ایسی سارے اس پروگرام دا اور جدو شہادت امام مقام دا ذکر ہویا جدو اسی یقین دانوں کہ جتنے سارے انہوں کسا ہوشی نہیں ساڑھ اصلا کتے پہ ساڑھی اگڑیا کتے پہ اور اسی کتے گڑیا اور اس طرح دی کیونکہ امام باگ نے جذبہ ایمانی مسلمان در رکھے ہویا ہے کہ جدو بھی شہادت در رس پیدا ہوتا ہے انسان ساری دنیا چیزیں جتنی آئینے پر جان دا صرف بکو گلی یاد رہا جندی جیئے امام آلی مقام نے فرمایا سی کہ میں زندہ رما دے تیرے واسطے رما دنیا دو جام دے تیرے واسطے جام بس ایک حدیث میں چھوٹی یہ عزقہ کے جاس جانا حضرت امام آلی مقام دے بارے دے اندر نبی کریم صلی اللہ سبحان اللہ تیرا حسین ہمیشہ قرآن دے نال اور قرآن دے نال امام آلی مقام نے اس طرح دا وقت گزار کہ میں پیشنے جمعہ دے میرس کیتا سی سار نیزے تے چڑھ گیا لیکن سار جدا ہو کے بھی قرآن ہی پڑھ سار جدا ہو کے بھی قرآن پڑھ اسی پھر بھی قرآن پڑھ سب حسین سو جدا مر جائے قرآن پڑھ نہیں بولو تسی نہیں جدا مر جائے ختم ہو جائے قرآن پڑھ نہیں پڑھ پڑھ دا ہو یہ جدا جیودہ ہو ساڑھ ساڑھ ایمان ہے کہ ساڑھ ایمان بھی زندہ زندہ کیا مندق زندہ پھر پاس بندیا سامنے کیوں نہیں ہوں دا ساڑھی بہتری واسطہ نہیں ہوں ساڑھی بہتری واسطہ نہیں ہوں دے وگر ایمان سامنے عوید پھر ہو دے بندہ چھاڑے کے پر جائے دے بے ایمان ہو جائے گا ایمان خارج ہو جائے گا اس گلے حضرت ایمام عالی مقام نے اپنا ایمان تا جذبہ ہر مسلمان تے سینج پیدا کی اور فرمائے جتے جتے میرے منن والا عوید ہوتے میں ہوں اسی چونکہ سارے حضور دی آلت منن والے اس واسطے میرا ایمان اگر دین اسلام تی خدمت کر دیا دین اسلام تی حمایت کر دیا دین اسلام تی تبلیغ کر دیا دین چلے بھی جائیے ہزارہ مر مٹی رتھلے لوگ دبا بھی دیں لیکن ساڑھے نزدیک بہت نہیں آسکت آوے گی تو صرف ذائقہ دی حد تک آوے گی کیوں کہ وہ بھی فرض ہے رب نے ایک ذائقہ چکھانا ہے ہر صورت چکھانا ہے انشاءاللہ رزیز یار زندہ صحبت باقی آئندہ جمعت مبارک شہدہ کربوں بنا جینا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو تسی سارے دوست کوشش کرے کرو کام ایک بجے تک پہلے ساڑھے بارہ بجے ازان ہوں دی ایک بجے تک پہنچ داؤ تاکہ جینا کچھ جلدی سلسلہ ختم ہو جائے ایک دفعہ چاندہ دے موٹے کہا لگے نہیں اسی تفصیل نہ سننا چاہ نہیں دی بات یہ ہے کہ اسا بچپن تو سکھ ہے صرف دین سکھ اور کچھ نہیں سکھ انگریز نہیں سکھ ہون تھوڑی کو تھی دور چاہ کے پڑھ دی یا بول لئے یا اگر نہیں سکھ ایڈا کسی اور یہ لمدہ کھڑا نہیں کی تا بچپن تو لکے ہون تا اگر پڑے جائے دے راب دے دین دو اور جنہ جنہ شخصی یاد دین دل کے انہ دی مار فتح سن کی تی تفصیل نہ شادت بیان کر ہوگے میں کہ تفصیل نہ سن نہ کوئی نہیں سن سن آگے تس آگے میں کہ تفصیل نہ سن نہ ہو سکت بیان شادت نہ ہو گئے تو سی شادت سن نہیں تفصیل سن آئی ہر حال جیس طرح چند بیو نہ کر جیس سان آئی نہیں کر کہ محضی تفصیل نہیں سن آئی امان اللہ بات چونکہ ایک چیز ہوتی ہے زیر بہت اختصار کر بہت جائے نا تو تس زیر چھ رکھو کہ ہو سکتا ایک دن چھ دس خط گئے دوسرے دن چھ دن چھ 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 تفصیل کی نہیں بہت لمح کام ہے میں کہ تفصیل تفصیل سن گے تو میں انشاء اللہ فقیر آزر ہوں کیونکہ میرے کاردی گاں نہیں میں ضرور سنا ہوں اشادی نماز تو فورا بعد جلسہ شروع نہ چاہی دیں ایک نات ایک تلاوت نہیں چاہی دیں رات سن بڑی بڑی لب نی رات پتہ لے قدم نہیں بڑی بڑے پیار ہیں لوگ سن بڑا پیار ہون چھ دیکھ ہے اشادی نماز تو بعد نماز پڑھ ایک صرف تلاوت تو اتنا کہ میں فقیر کسے نہیں دعا نہ مہنے فجر دی ازان تا ٹائم ہو گیا ائی حضرت امام مسلم کوفے پہنچے ائی شہادت ایک نہیں ہوئی امام مسلم کوفے پہنچے لیکن میں آفرین ہونا دوست آج بھی دار دینا کہ رات پر گزر دی گئی فجر تک لوگ آمدے گئے گیا کوئی سنتے رہے اور اوہ تفصیلات تفصیلات اثر کی ہویا کہ اولہ نے پھر ایک تفاہ کوشش کی تھی میں کہ یار سی ضرور آمد 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 دوسری دفعہ مگیا بس چڑھنیاں لگیا لیٹا ساریاں لگیا جنریٹر چلے مہران میں پتہ نہیں کیوں شام تھی مسی کوچے انہا ایک جنازہ پڑھن گئے سارے دوست ایک جنازہ پڑھن گئے جنازہ پڑھن گئے اہی جو آئیس ہونا ایک بابیوری آئیس آئیس ایک بابیوری آئیس 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 تقریر سوڑ کے گئے انہا دوبارہ پتہ لگا چار دن او پیار دیگا مسجد نے دیرہ لائے سی ہونا تو انہا آکھ کیا سی میں شاہ رنگی بھائی تقریر سننی آل رسول دا ذکر سنن این دی تفصیل این دا واقعہ این دی حقائق آج تکر سال نہیں کسے سنائے لہذا میں اس قلعے چار دن پہلا دو رہا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں بھائی ہوں گیا دن دسنا اگر میں مار بھی جہاں تھے منو اتھے ہی دفن کرے ہو جتے سبی کر دی آواز پہی جا پیشا کوئی لین آواز دن دن دور نا تو میں کیا بھائی اکمال ہوگی مسید تک بند آئی جس آئی میں پچھے دو انہا کہ آج شام تھوڑا نماز پھارا گئے انہا انتقال ہوگی سی تو جناب نماز پڑھ دون دن پڑھ آئی انہا دفن آئی جنہ دو سن دن چھ پیار ہوگے وہ کار بھائی چھڑ کے چار چار دن پہلا وہ پہنچ کے بیٹھے ان زگر سکت میں چار دن دی گرنی کیتی میں دیا کہ چلو ساٹھے بارہ آزان ہون دی ایک بجے تک سارے دو ست تقریبا پہنچو تا کہ کام کام شہاتر سلسرہ سفر تک ختم ہو جائے مگر ابو ربی علی شریف شروع ہو جائے گا شہاتر سلسرہ نام ہوں میں چھوٹا کرنا اختصار کرنا پھر حقائق بھی سامنے رہا پھر اندر کوئی ایسی گال بھی نہ ملکل ہو جائے اپنے آپ رسمان کرنا کیڑے کم کرنا نہیں گل سمجھ جائے تو میں اجانا کہ چلو تھوڑا جن وقت مل جائے گا ایک بجے جائے تکریب بھی تیر بجے بھی تقریر شروع ہو جائے تا میں ٹھائی پونے تیر بجے تک جڑیانا انشاءاللہ ایک یا دو سر شادن سرسلہ جراب مکمل ہوتا جائے گا دعا اللہ تعالیٰ میری دوڑی آدھری قبول